رانہ سناؤلہ بڑی باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں کی نا تحریک ہونی ہے اور نا نکلنے دینی ہے گورنمر نے لیکن رانہ صاحب تو اب کہتے ہیں نا جو اپنا دل بیلا رہے ہیں ان پر ویسے ترس ضرور رہتا ہے کیوں؟ کیونکہ کس کس کو تارٹ صاحب کو انہوں نے بنا دیا فارم فورٹی سیون میں وزیر اطلاعات بن گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے بن گئے اسی لوگوں کو لیکن رانہ سناؤلہ کو کیوں نہیں بنائے میں نے اس لیے نہیں بنایا وہ کہتے ہیں میں ہار رہا ہوں فیر ہار رہا ہوں نہیں 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 وہ تو اسوں میں گلہ کر رہا ہے نا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شکر ہے نکلی صاحب وزیراعظم پاکستان نہیں بنے موسی نکلی صاحب ورنہ وہ چاہتے تو وزیراعظم بھی بن جاتے موسی نکلی نے اس کو آروایا ہے مطلب یہ ہے کیونکہ یہ لوگ تو ویسے ہی جیتے ہوئے تھے فارم پورٹی سے وہ ان کے جیب میں تھا لہذا آپ سمجھے کہ یہ ساری جیتے ہوئے تھے نون کے اور پیپل پارٹی کے ان لوگوں کو جن کو جیتوائے گیا ہے خود ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کا کون سا حل کا ان کو دیا جا رہا ہے اور کون سا حل کا جو ہے نکلی صاحب ان کو کم ہروایں گے کیونکہ نکلی صاحب دیکھیں وہ اگر جیت جاتے تو مضبوط امیدوار ہوتے وزارت داخلہ کے لیکن چونکہ انہوں نے لینا تھا یوں اس چکر میں پیس الاباد کی نو کی نو سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو دی گئی وہ تو ڈار صاحب بھی سینٹر پہنگے تھے لیکن ڈار صاحب کو وزارت خزانہ تو نہیں ملی نا ان سے مضبوط امیدوار تو نہیں تھے رانت سناولہ نہیں دیکھتے کہ وزارت خزانہ وزارت داخلہ یہی تو حکومت ہے نا تو لہٰذا وہ ڈگڈگی پہ چلے گا میاں شہباز شریف حکومت کریں گے نکوی صاحب مجھے عدالت سے آپ نے بڑی امیدیں لگائیں ہیں چیف دستر اسلام آدھائی کورٹ اس پہ آپ لوگوں نے عدم اعتماد کیا چیف دستر صاحب پاکستان اس پہ عدم اعتماد کیا تو پھر یہ ججز آپ کے ساتھ کیوں چلیں گے عدم اعتماد ہم نے مجبوری کے علمت میں کیا نا یہی عدالتی نظام ہے جو دیکھ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چار سال کی روپوشی کے بعد پاکستان آتے ہیں ائرپورٹ پہ ہی ان کی لئے عدالت سج جاتی ہیں عدالت نہیں آنا پڑتا ہے ناظرہ ادھر پہن جاتا ہے یا عدالت ادھر پہن جاتی ہیں جو ان کی بائیومیٹرکس ہوتی ہے پھر ان کی بریعت ہو جاتی ہیں ان کے بیٹوں کی بریعت ہوتی ہیں ان کی بیٹے کی بریعت ہوتی ہیں ان کے بائی کی بریعت ہوتی ہیں مقصود چپڑاسی کی بریعت ہوتی ہیں زرداری صاحب کی بریعت ہوتی ہیں این اسی وقت میں خان صاحب کی توشہ خانہ میں سزایابی ہوتی ہیں عدد کیس میں سزایابی ہوتی ہیں سائفر کیس میں سزایابی ہوتی ہیں توشہ خانہ ریفرنز ایک لیٹر سے سب کچھ بدل جائے نہیں دو علاہدہ علاہدہ میار ہیں اور پھر کس طرح کے ٹرائل ہو رہے ہیں ٹرائل نہیں ہو رہے ہیں جو لیٹر آ گیا یہ کانٹروورسی چل گئی اس سے سارا محول بدل جائے گا لیٹر تو یہی تو کہہ رہے لیٹر تو یہی کہہ رہے نا کہ ان کے کام میں دخلکاری ہو رہی ہیں اور وہ بھی خان سپیسیفک کیسز میں پی ٹی آئی سپیسیفک کیسز میں ٹیری ایم کیس کو کوٹ کیا گیا ہے تو لہٰذا یہ لیٹر تو ایک ونڈکیشن ہے ہماری لیے جو آپ نے کہا نا آدم اعتماد میں وکیل ہوں اور ساری زندگی تیس بتیس سال ہو گئے ہیں اس پیشے میں گزری ہے تو لہٰذا ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ ٹرائل کیا ہوتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ عدالت کر کے عدالی ہے میرا وقت ختم ہو گیا آخری سوال ایک اور یہ جو دھرنے کا فیصلہ ہے کہ یہاں پہ دھرنا ہوگا دو سوال ہیں اس پہ کیا یہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دھرنا ہوگا اور جو باقی آپ کے گرینڈ الائنس والے ہیں کیا وہ سارے اس پہ متفق ہیں کہ وہ دھرنا ہوگا اور وگے لوگ بھی بیٹھیں گے اور یہ دھرنا کتنے دن کا ہوگا دھرنا دو صورتوں میں جاری رہے گا ایک تو یہ ہے کہ ہم دھرنا لیا ہیں اور یہ جناب دھرنے کو کرش کرنے کے لیے صفحہ کی ادھکا ہی ٹھیک ہے ہم موقع دیں گے کہ یہ جو کچھ کرنا چاہیں تاکہ دنیا بھی دیکھ لے اور پاکستان بھی دیکھ لے اگر صفحہ کی ادھال ہیں اور ظلم جبر گولیاں چلانا حال ہیں پاکستان جو ہیں وہ مزید دنستہ جا رہا ہے یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے خان صاحب کا فیصلہ ہے دھرنا پارٹی کا فیصلہ ہے خان صاحب کا تو نہیں ہے آپ کہتے ہیں پارٹی وہی فیصلے کرتی ہے جو خان صاحب کرتے ہیں تو بتائیں تو اسی فیصلہ کس کا ہے دیکھیں باقاعدہ اعلان تو اس وقت ہوگا جب ماحول دیکھا جائے گا اور ہم سمجھیں گے کہ اب دھرنے کا وقت ہے اگر آپ کے لوگ زیادہ نکل آئے تو دھرنا ہوگا اگر لوگ کام ہوئے تو بھی دھرنا نہیں ہوگا میں تو یہ سمجھ رہا ہوں میرا خیال ہے کہ ہماری حمید عوام پاکستان سے ہے پر یہ پاکستانیوں کی جنگ ہے پاکستانیوں کے لیے ہیں اور ان کے مستقلی یہ دھرنا کس کے خلاف ہوگا اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے جوڈیشری کے کس کے خلاف یہ تینوں مطلبیں ایکائی ہے نا اس نظام کی انتظامیہ مکنہ عدلیہ اور ہمیں سب نے جگڑ کے رکھا ہوا ہے آپ کا کیا دھرنے سے اتنا پریشر بن جائے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات کرنے پر مجبور ہو یہ دھرنے کا مقصد ہے دیکھیں دوہزار چوڈہ میں بھی ہوا تھا اس وقت تو جسٹرس ناثر مل کمیشن بنا تھا تین جج ساہبان پر مجتمل انہوں نے کی فیر انہوں نے انویسٹیگیشن انکوائری کی اپنی رپورٹ دے دی ابھی کیا چیز مانے ہیں کہ اتنی بڑی منڈیٹ کی چوری پر کوئی ڈھس سمس نہیں ہو رہا ہے چلے آپ بلکل آخری پانچ سیکنڈ مجھے بار بار بتا رہے ہیں وقت ختم ہو گیا دھرنہ ہوتا ہے اور آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے آفر ہوتی کہ بیٹھیں بات کریں ملک کے انٹرسٹ میں اس بات پر دھرنہ ختم ہو سکتا ہے مسائل حل ہوں گے اڈریس ہوں گے صرف انصاف چاہیے انصاف ملتا ہے پہلا سٹیپ تو گفتگو ہوگی نا اگر گفتگو شرط ہو دھرنے ختم ہونے کی مانیں گے نہیں اس طرح نہیں مانیں گے جب آئے گا وقت تب بتائیں گے لیکن اگر انصاف کی یقین دیانی ہوتی ہے کوئی کمیشن بنتا ہے اور چار پانچ دن کا کام ہے یہ فارم فورٹی سیون کی اس پیسے آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا آپ لوگوں نے فارم فورٹی فائیف پر نظر رکھی فورٹی سیون پر نظر نہیں رکھی غلطی ہوئی اتنے وکیل وہ صحیح کہتے ہیں کہ وکیل ہراتے ہیں مقدمہ سائل نہیں آرتا یہ وکیلوں کی نایلائکی سے پارٹی سائل میں پہلے تو ہاتھ ہو گیا آپ کی طرف لیکن بھی باقی ہے جواب نے آخری کیا آپ وکلا کی نایلائکی سے یہ پی ٹی آئی دن دیکھ رہی ہیں اگر آپ نے لوگوں کو سنجھایا ہوتا کہ فورٹی سیون پر پیرا دو فورٹی فائیف پر نہیں تو شاید یہ دن آپ نہ دیکھتے ہیں وکیلوں کا کام تو نہیں تنا ہر ایک آدمی کے سید میں ہر جگہ الیکشن آپ لڑے چیرمین آپ دوائی سیرمنٹ آئیپ آپ ہر جگہ آپ اس طرح ہی پہ ایک ہم بات کرنا چاہتا ہوں جلدی پہلے جو ہوا سو ہوا ابھی دیمی الیکشن پہ فورٹی سیون پہ نظر رکھے دوبارہ نہ ہو جائے شیرم صلی اللہ بہت شکریہ ناظرین آپ نے باتیں سنی شیرم صاحب کی سب سے بڑی بات تو کہہ رہے ہیں دھرنا ہوگا میں نے ان سے پوچھا کہ کیا دھرنا اگر ٹاکس کی بات پہ ختم ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا گول مل جواب دیا اور انہیں ایک پولٹیکل جواب دیا ہے لیکس سی کہ یہ دھرنا اگر کرتے ہیں نمبرز جا جاتے ہیں کیا یہ پریشر ایگزرٹ کر پائیں گے کہ نظام ان سے بات کرے یا یہ اپنے آپ کو نظام سے باہر پائیں گے عدالتی ریلیف نہیں ملتا اور ٹرمپ کا الیکشن تو نمبر میں ابھی تو بڑے مہینے پڑے میں ہیں اس کے اس لئے اگر عدالتی ریلیف نہیں ملتا یہ آپ کا دھرنا اس طرح کامیاب نہیں ہوتا جیسے آپ سمجھ رہے ہیں کیا آپ کی خیال میں اس کے بعد پھر آپ لوگوں پہ بہت زیادہ کھل کے سختی نہیں ہوگی بکاوز آپ نے تو اپنی بھرپور طاقت دکھا دی نا سیمبلی کی طاقت بھی سامنے آگئی اب سڑک کی تاقبت سامنے آگئی تو ایک ایک ڈر تو ہے کہ جی سڑکوں میں لوگ آ سکتے ہیں یانگشترز آئیں گے اگر یہ دونوں پتے کھل جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا بلکل آپ اس کے بعد پھر کیا ہوگا اور اگر آپ یہ کیوں نہیں کہتے ہیں نا کہ اگر لوگ ہزاروں نہیں لاکوں کی تعداد میں نکل آئے پھر کیا ہوگا پھر تو عویس ہوگا نا پھر تو فتح ہے نا آپ کی میں تو بات کر رہا ہوں تو پھر اس فتح کے لیے قوم نہیں نکلے گی کی اتر پچھتر سال سے اس نظام نے تباہی کر دی ہے پاکستان کی کسی ایک شعبے میں تو کامیاب ہوئے نہیں آپ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارا جو نو مہی تھا وہ ہم نے نہیں کیا کسی اور نے کروا دیا ہمارے پر ڈال دیا پھر کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ کا یہ دھرنا دوبارہ ایک دوسرا نو مہی میں کنورٹ نہ ہو جائے ہاں اپنا اچھا سوال کیا ہے ذاتی طور پر پاکستان تحریکی انصاف کے اس نیریٹیو کو ہم نے بار بار پیش کیا ہے اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ نو مہی ایک ایک ڈیزائن کیا گیا تھا نو مہی کو آپ مینس کر دیں اس تاریخ کو ہمارے ایک سال کی ماضی سے تو آپ کو یہ جواز ہی نہیں ملے گا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ ہو جو ابھی تک ہو رہا ہے صرف نو مہی ہوا ہے تو نو مہی کو جواز بنا کے آج تک جو ہے ہم ظلم و ستم کا شکار ہیں اس پہ بہت ساری ڈیبیٹ ہو سکتی ہے ہم نے سپریم کورٹ میں بائیس مئی کو خان صاحب نے پیٹیشن دائر کیے کہ نو مہی کی جوڈیشل انکوائری ہو میں بیس چیوں دلائل دے سکتا ہوں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نو مہی جو ہیں وہ ہمارے لئے ڈیزائن کیا بنایا گیا ہمیں ٹریپ کیا گیا اور یہ سب کو آپ کو ٹریپ کر یہ سے کیا مراد ہے جو چیزیں آپ لوگوں نے کی وہ بس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ ہم نے کیا ٹریپ کا مطلب یہ ہے کہ خان کو جس انداز میں گریفتار کیا گیا رینجر کو آگے کر کے اور یہ پوٹیجز جو ہیں پورے ملک میں پیلائی گئی اور اس کے فوراں بات کیا ہوا کہ آپ کی تمام سیلورنیٹ ورک جو ہیں بند کر دی جاتی ہے تاکہ قیادت کا ورکر کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہ ہو کہ ہم ان کو کہہ سکے کہ اتجاج کہاں پہ کرنا ہے جب میری کمیونکیشنی ورکر کے ساتھ نہیں ہے تو کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو بلایا اور ان کو کہا دوسری بات یہ ہے اتنی بڑی بلڈنگیں جل گئی یہ جو کور کمانڈر کا گھر ہے جو ریڈیو پاکستان پہ شاور تھا یہ این خالی آتو جا کے میں نے جلا دی کیمیکل کہاں سے آیا وہ پولیس کیدھر گئی ملٹری پولیس کیدھر گئی یہ جو رائیڈرز ہوتے ہیں وہ کہاں پہ گئے وہ ہزاروں کی تعداد میں کیمرے جو ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ کے گرد و نوا میں ہیں جو کور کمانڈر کے گھر جو جیشکیوں کے پرنڈی کے اس جیٹی روٹ پہ ہیں کوئی ایک بھی ویڈیو فوٹیج آج تک سرکار نے پیش کی ہے کہ یہ دیکھو یہ لوگ آ رہے ہیں کوئی کیلسین آئل اٹھا رہے ہیں جو پاس ہے کہ جو ٹرائل سال رہے ہیں اس پہ پتہ لگے گا اس کی کاروائی آئیں گے سامنے وہ تو کہہ رہا ہے نا ہمارے پاس ویڈیو ہے نہیں تو ٹرائل میں موٹیل رہے ہیں نا اچھا آپ کی ساری امید جوڈیشری پہ ہیں اور دوسری امید جو انکہی امید جو لگتی ہے وہ ڈانلڈ ٹرمپ پہ لگتی ہے نہیں ہماری امیدوں کا محور جو ہے نا نہ جوڈیشری ہے اور نہ ٹرامپ ہے ہماری امیدوں کا محور ہے عوام پاکستان